اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلع علیہ سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا مارا موضوع یہ ہے کہ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے ابھی تک تو ہم اسلام سے کچھ نہیں سیکھ سکیں اور سیکھا اس وقت جاتا ہے جب انسان سیکھنا چاہتا ہے ہمیشہ مطلب ایک بچہ ہے آپ کا آپ اسے ای بی سی ڈی نہ پڑھائیں ون ٹو تھری نہ پڑھائیں اور یہ سارے مطلب چار سال کا ہو گیا پانچ سال کا ہو گیا سکول بھی نہیں بھی جوارے دس سال کا ہو گیا نہ اس نے سکول کی شکل لے کیے اور نہ آپ نے گھر پہ اسے کوئی کتاب دی ہے آپ بتائیں کہ بچہ دس سال کیا ہو گیا وہ اے بی سی ڈی بھی نہیں جان رہا ون ٹو تھری بھی نہیں جان رہا نہ پڑھنا جانتا ہے نہ لکھنا جانتا ہے تو اب اس میں قصور کس کا ہے قصور تو آپ کا ہے اسلام اسلام تو ایک خزانہ ہے قرآن ایک خزانہ ہے ہم اسے سیکھنے ہی نہیں چاہتے ہیں آپ دیکھ لیں اپنی قرآن کے سیکھنے میں دلچسپی کو دیکھ لیں بڑا محضور لگاتا ہوں کہ بھئی قرآن سیکھو قرآن کو سمجھو اس سے کچھ ضرورتی ہے ہم نہیں محسوس کرتے ہیں فارغ ہوں گے تو پھر دیکھیں گے اور ہر چیز سے فارغ ہوں گے تو پھر دیکھیں گے لگا لیں گے لیٹ جائیں گے اور لیٹتے لیٹتے سنتے سو جائیں گے بعضوں قرآن ایسا ہوتا ہے یا اور کوئی کام مصروف ہو جائیں گے ہنڈیا پکانی بریانی پکانی شروع ہو جائیں گے درش لگا لیں گے بس درش چلہ ہے بریانی پک رہی ہے آپ کا اصل کام ہو رہا ہے جو بریانی ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام تو ایک خزانہ ہے ایک گنجینہ ہے قرآن اللہ کی باتیں ہیں اللہ کی باتیں کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی تو نہ تو ہم اسلام سے آپ دیکھ لیں اسلام کیا چیز ہے آپ کسی بھی یعنی آج کے دورے وقت میں آپ کسی بورے سے پوچھ لیں میرا چیلنج ہے کہ اسلام کی حقیقت مجھے بتائیے کوئی بھی آپ کو نہیں بتا سکے گا قرآن کیوں آیا ہے یہ سوال کریں اس سوال کا کسی کے پاس جواب نہیں اسلام کیا ہے ہمیں کیا سکاتا ہے اس سوال کا کسی کے پاس جواب نہیں پیسے کس طرح کمائے جاتے ہیں اس کے بہت سے جواب آتے ہیں کوئی بوتیک کھل لو کوئی کھانا پکانے کی سسٹم سوڑ کر لو پیسہ بنانے لگو گے پیسہ کس طرح کماؤ گے دنیا کے کام لنڈے کے کپڑے اچھے کہاں ملتے ہیں یہ ہر خاتون کو پتا ہے آج کل لنڈے میں کونسی جوتے آئے ہوئے ہیں کہاں پہ اچھے ملنے ہیں یہ سب کو پتا ہے تو دیکھیں یہ اسلام جو ہے یہ وہ تل خاقائق ہیں جو موجود ہیں اسلام کے بارے میں ہماری معلومات جو ہیں وہ صفر ہیں زیرو بٹا زیرو ہم خود لا علم ہے بچے پھر ہمیں بچوں کا ہم کیا سکھائیں گے پڑھائیں گے تو اسلام ہمیں سکھاتا ہے جینا سکھاتا ہے اللہ کی مرضی سے یہ ایک بات نوٹ کر لیں اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں اخلاق سکھاتا ہے کیونکہ اخلاق کی بدولت ہی آپ جنت میں جانے کے اہل ہوں گے بداخلاق لوگ جنت نہیں جائیں گے یہ بات نوٹ کر لیں الفاظ ذرا مختلف ہیں ہو سکتا ہے پہلے کبھی نہ سنوئے آپ نے اخلاق اور بداخلاق ہی اسلام اس کے لئے آیا ہے حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اس لئے آیا ہوں کہ میں اخلاق کی تکمیل کروں بُعِسْتُ لِعْتَمِّمَ مَمَّكَارِمَ الْأَخْلَاقِ اخلاق کی تکمیل کروں آج ہمارے اخلاق آپ دیکھ لیں بیوی ہے شوہر ہے آپس میں جب وہ بگڑ جائیں تو ان کے اخلاق آپ دیکھ لیں اس میں تو کوئی دھکی چوبی بات نہیں ہے بیوی اینڈ جاتی ہے تو پھر اس کو منانا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے بغیر دنیاوی چیزوں کے وہ مان کی نہیں دے گی سونے کا سیٹ لاکے دے دیں فوراں مان جائی گی اللہ کے رسول کی ایک حدیث سنائیں کبھی نہیں مانے گی یہ تو اسلام یعنی ہمارے اسلام کی حقیقت یہ ہے تو یہ صرف بیوی نہیں ہے یہ ہم سب ہیں مل جل کے یہ کھشڑی پکیوی ہے جو پک رہی ہے اور یہ کیا ہے آج یہ صرف دنیا داری ہے یہ بات نوٹ کر لیں صرف دنیا صرف دنیا اسلام بس نام کا ہے میرے رسول نے تو آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے بتا دیا تھا کہ لوگوں پہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا آج وہ دیکھ لیں صرف رسم الخط ہے بہت تلاوت باز خواتین کو تلاوت بڑی اچھی لگتی ہے تلاوت کو پڑھنا تلاوت کو سننا باتیں ہو رہی ہیں گپ شپ ہے تلاوت بھی لگی ہوئی ہے گپ شپ بھی ہو رہی ہے سٹور میں آپ چلے جائیں تلاوت بھی ہو رہی ہے سعودیل بھی لوگ لے رہے ہیں بس اپنے اپنے قاری صاحب امام حرم جو ہے وہ تلاوت بھی فرما رہے ہیں تو دیکھیں بہت بری حالت ہے اور یہ حالت نہیں ہونی چاہیے میری باتوں کا مطلب یہ ہے کہ ایسی حالت نہیں ہونی چاہیے جو ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے وہ ہمیں اٹھانی چاہیے اور کوئی دنیا میں بھی آپ دیکھیں کسی کو کوئی ذمہ داری دیں تو اگر وہ نہیں پوری کرتا تو آپ ناراض ہوتے ہیں اگر آپ کہیں بوس ہیں کسی کرخانے میں آپ منیجر ہیں اور کوئی کارکون آتا ہے اس کو ذمہ داری دی جاتی ہے تو وہ منیجر کی بات نہیں مانتا وہ ذمہ داری نہیں کرتا وہ کام نہیں کرتا تو ایک دو دفعہ تو منیجر اس کو لتارے گا تیسرے دن فارغ کر دے گا یہی ہوگا نا آج ہم فارغ ہو چکے ہیں اللہ تعالی کی طرف سے جو ذمہ داری ہمیں دی گئی تھی قرآن کی وہ نہ ہم نے اٹھائی ہے نہ اس کو اٹھانے کے لیے تیار ہے کوئی یہ بات بھی ذرا نوٹ کر لیں کوئی قصے باشد کوئی قرآن کی ذمہ داری اپنی ذمہ داری سمجھتے ہی نہیں ہے تو یہ بات تو نہیں ہے قرآن کی ذمہ داری تو ہر امتی کی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو یہ چند لوگوں کا کام تو نہیں ہے قرآن کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے اخلاق کو ٹھیک کریں یہ آپ کی جو ذاتی طور پر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے اخلاق کو قرآن کے مطابق بنائیں ہم نے یہ ہے کہ اسلام اور اخلاق میں فرق کر لیا ہے آج جو معاشرہ ہے ایک دکاندار ہے اس کا ظاہری صورت بھی شریعت کے خلاف ہے نہ اس کا کوئی ذہن اسلام کا اخلاق بظاہر کچھ ٹھیک ہیں مہم مہم کر کے کہہ رہا ہے سرسر کر کے پکار رہا ہے اچھے طریقے سے بول رہا ہے ہم کہیں گے یہ بڑے با اخلاق ملازمین ہیں اس طور کی یہ ہمارا تصور ہے ہم نے اخلاق اور قرآن کو الگ الگ کر دیا ہے سمجھتے ہیں اخلاق الگ چیز ہے قرآن الگ چیز ہے ہمارا یعنی مسئلہ بھی یہ ہے آپ دیکھ لیں بھئی بڑے اخلاق والے ہیں بڑے صفائی پسند ہیں بڑے اخلاق والے ہیں اسلام سے کوئی باستہ ہو یا نہ ہو اخلاق بڑے اچھے آپ جاتے ہیں اکثر باہر جو غیروں پہ ایمان لے آئے ہوئے ہیں بڑے اخلاقی لوگ ہیں ایسے آپ کبھی کبھی سنتے ہوں گے مسلمان ہے تو وہ ہیں وہ ہو مسلمان ہے تو وہ لوگ ہیں بس نام نہیں ہے باقی باقی مسلمان ہیں نہ دھوکہ دیتے ہیں نہ جھوٹ بول دیتے ہیں بڑے اخلاقی مجال ہے جو کسی کو آنکھ اٹھا کے کوئی دیکھ لے یعنی آپ ان کے اخلاق کے گنگ آتے ہیں یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم نے قرآن اور اخلاق اس کو الگ الگ کیا وہ ہے ہمارے پیمانے اخلاق الگ ہیں ہم اخلاق جس کو کہتے ہیں وہ کوئی اور چڑیا ہے لیکن جو قرآن ہمیں بتاتا ہے وہ وہ اصل اخلاق ہیں ہمیں انس کو جانتے نہیں اس کے بارے میں بھی بات کریں گے اگلی نشست بااخر و دعوانا آنے الحمدللہ رب العالمين